موسیقی 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 ایو سارپین کو جو ہے وہ گیس پہنچائی جائے جس کی وجہ سے یہ سیکٹر بھی جو ہے اس میں متاثر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ کئی الیکٹرک کو بھی جو گیس ہے اس میں بھی کمی کی جائی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی الیکٹرک کی جانب سے جو مسلسل ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث جو ہے وہ چار سو میگا وارٹ کی بگلی پرہم پرہم نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ شورٹ پال آ رہا ہے جبکہ اوسری جانب ہم نے پہنچا کہ الیکٹرک سے جو معلومات کی تو ان سے یہ جاننا چاہا تھا کہ گیس کے حوالے سے جس میں باور بلانٹ چل رہے ہیں تو اس میں یہ وہ اگر اس کے پیگر بتاتے کہ کتنا جو ہے وہ گیس سے ان کو پروڈکشن مل رہی ہے اور کتنا جو ہے فرنا سوائل سے مل گئی ہے تو انہوں نے گناہ پھر آ کے یہی جواب دیا کہ فرنا سوائل پر جس میں بھی چلنے والے باور بلانٹس ہیں یہ اپنی پوری استعداد پر چل رہے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا ان کو جو پروڈکشن ہے وہ فرنا سوائل سے مل رہی ہے اور کتنی پروڈکشن پرائیوٹ سیکٹر سے مل رہی ہے تو اودہ ان کے پاس اس کا فرنا سوائل کے کتنے پاور پلانٹ ہیں جو کام پہ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دو فرنا سوائل کے پاور پلانٹ چل رہے ہیں جبکہ گیس کے چار پلانٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں ان میں سے جو ہے وہ گیس کی شورٹیج ہے دوسری جانب ایسے بیسی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سنجوروں اور زرگون جو گیس فیلڈ ہے اس میں سالانہ مرمت کی وجہ سے بند ہے جبکہ باقی جو فیلڈ ہے گیس فیلڈ ان میں سے جو ہے گیس کی مقدار میں کمی ہو رہی ہے جس میں لائن پیک نہیں بن پا رہا ہے اس کے نتیجے میں پریشر میں جو ہے یہ کمی آ رہی ہے جبکہ ایسے بیسی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے اس میں دیمان پڑ جاتی ہے سردی کے موسم میں جس اس کے باعث جو ہے دھائی سو سے تین سو ایم ایم سی ایفڈی کا شورٹ فال نہیں تو حکومت نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے کہ یہ جو شورٹ فال ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جی میں بلال آپ کو ایک بلکل انگر کی بات بتا رہی ہوں کہ یہ جو ابھی میپرہ کی ویرنگ ہوئی تھی جو عوامی سماعت ہوئی تھی جس میں کے لیکٹر کی لائسنس اور کے لیکٹر کے مقابل جو ہے وہ دوسری کمپنی لانے کے حوالے سے عوامی رائے کے لیے سماعت کی گئی تھی کراسی میں جس میں ہنگام آرائی بھی ہوئی اور وہ بہرال بزاہد تو اس وقت بے نتیجہ ختم ہوئی تھی تاہم میٹرہ کی جانت سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہیرنگ ہے یہ مکمل ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ جواب وہ دیا جائے گا اس کا نتیجہ کے طور پر کیا اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی میں آپ کو یہ بہتاتی چلوں کہ جے لیکٹر کو دوستہ دنوں جو نے ایک میٹنگ یہ تندرونی بات ہے جو بات سکتہ دانے میں ایک میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا جے لیکٹر کی جانے سے کیونکہ ان کے پڑک گیس پریسر دیکھتی ہے جس کے باعث جو ہے وہ آئندہ جو آنے والی سجیوں کا محصہ میں اس میں بھی یہ سوئے سے آئیڈ گھنگ کے جو ہے اونے لاکھوں میں بھی جنگ کی جائے گی جن میں ستر فیصد بلنگ ہوتی ہے اور ان میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تو کے الیکٹر کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے یا پھر حکومت کے پاس یا نیپرا کے پاس کوئی سولوشن اس کا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا جبکہ ساتھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے جبکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کندہ سسٹم کا زیادہ وہ ہے وہاں پر دو دو دن تک بزلی نہیں موجود ہے جبکہ کئی الیکٹرک کی جانب سے ایک ہی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے وہ پورا کر رہا ہے اپنی ڈیموٹ کو جس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا بزلی کے نرخ میں بھی اضافہ متوقع ہے کیا بلکل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بزلی کے اوپر بھاری سبسٹی ملی ہے اس کے باوجود کے ایلیکٹرک جو ہے وہ پرنا سوائل کے ذریعے اس کو اپنی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہی جبکہ دوسرا آپشن انہوں نے کے ایلیکٹرک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے رل اینڈی کے ذریعے کو ایس کے ہمارے میں آخری ہے ایک اس رل اینڈی کے حالے پیشنک کیا ہوا کے ایلیکٹرک میں یہ جو ہے ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا کے ایلیکٹرک کے بعد یہ آپشن ہے کیونکہ وہ عوام سے اتنا یونک لے رہے اتنے پیسے لے رہے اس کے علاوہ سبسٹی ان کو الگ سے مل رہی ہے اس کے جو ہے وہ آر اینڈی کا آپشن اور اس کے علاوہ کرنا سوائل سے بھی اس کو مکمل جائے سکتے ہیں یہ حوالے سے بریف کرنے کے لیے اور یہ مسئلہ جس طرح سے واضح کیا گیا ہے اس مسئلے کا حل ابھی تک نہیں نکالا گیا ہے ناظرین اگر میں اس وقت بات کرلوں کہ بزلی کے نرخ میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو یہ جو آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے جو آپ پیسے بڑھا رہے ہیں پھر آپ دیگر مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں تو یہ لوڈ شیڈنگ پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہے ہیں بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور اس پر حکومت خاموش کیوں ہے اب تک کوئی محصر حکمت عملی کیوں نہیں بنائی جا سکتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے بیرار پروگرام کا وقت ختم ہو آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے جب تک لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ